گروہ پیاری ساتھ سنگجی میں ونود لندن سے آج آپ سب سے مخاطب ہوں اور آج پوچھ امیش صاحب جی دوارہ لکت گرند سچی پریمہ بھاگتی اور پراتنہ میں سے لیے گئے کچھ انش آپ کی سیوہ میں رکھنے جا رہا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ سبھی بھائی بہن ان وچنوں کو غور سے سنیں گے اور لاب اٹھائیں گے اور آج کل سے آگے پوچھ امیش صاحب جی آج اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ بھاگت دھنہ جی نے بھی اسی طرح کی مانگ کی کہ ہے کپال میں تیرے آگے ارداس کرتا ہوں کہ جو جن تیری بھاگتی میں لگتے ہیں تو ان کے سب کام راست کرتا ہے میں دال آٹا اور گھی مانگتا ہوں تاکہ اس کو خاکر خوش رہوں اور ساتھ میں اچھے کپڑے جوتی اور اناج بھی چاہتا ہوں ایک گائے تتہ بھینس جو دودھ دینے والی ہو چڑھنے کے لیے ایک اچھی گھوڑے بھی ہو اور ایک اچھی استری آگیاکاری پتنی بھی ہو اور ہمدرد بھی ہو میں ان سبھی چیزوں کی تم سے مانگ کرتا ہوں بھاگت دھنیا جی گرو گرنساہ میں اس شبد کے ذریعے اپنی ساری بات کو اس طرح فرماتے ہیں کہ گوپال تیرا آرتا جو جن تمری بھکت کرن تھے تن کے کاج سوارتا دال سیدھا مانگو گھی ہمری خوشی کرے نت جیو پنیہا چھادن نکا آناج مانگو ست سیکا گو بھینس مانگو لاویری ایک تجنی توری تنگیری گھر کی گہن چنگی جن دھننا لے وے مانگی پوزمینش صاحب جی اپنی زبانے مبارک سے آگے فرماتے ہیں کہ جیوں جیوں صادق کی اندرونی درشتی بدلتی رہتی ہے وہے شریر کی مانگوں کو کم کرتا جاتا ہے اس کی پرارتھناوں میں شریر اوشکتاؤں کی مانگ میں کمی آنے لگتی ہے اور روحانی ضرورتیں محسوس ہونے لگتی ہیں آخر صادق جیو اور اس کے پتار سے گھرنا دن بطن بڑھنے لگتی ہے جہاں ساری دنیا کھانے پینے ہسنے کھیلنے میں مست رہتی ہے وہاں صادق کو ان میں کوئی روچی نہیں ہوتی اس بات کے بارے میں حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اپنے لئے صرف روز کی روٹی ہی چاہتا ہے جسم کے گھوڑے کو خوراک دے کر بھجن سمنن ہو سکے اور اس میں کوئی وگن نہ پڑے کبیر صاحب جی اپنی وانی میں اس طرح فرماتے ہیں کہ کبیر کودیا ککری کرت بھجن میں بھنگ ٹاکو ٹکڑا ڈال کر سمرن کرون سنگ پرنتو اس جگہ بال بچوں کی محبت ان کے پرورش کے خیال اور دنیا دارے کے بندھن دوبارہ اس کو دنیا کی طرف کھائیتے ہیں جس کے کارن اس کا چت ڈاما ڈول رہتا ہے اتھوہ مالک کے بھجن سمن میں اچھی طرح نہیں لگتا اور اس جیو کو یہ سمجھ نہیں پڑتی کہ اب کیا کیا جائے اس راستے میں وہ اپنے آپ کو بلکل انجان سمجھتا ہوا اپنی اسمرتہ کو جانتا ہوا مالک سے مدد کی پکار کرتا ہے کہ ہے میرے مالک مجھے تیرا ہی سہارا ہے تو نے ہی مجھے ان جھنجنوں اور جھمیلوں سے باہر نکالنا ہے اس کشمکش کی حالت میں تنگ آ کر صادق کئی بار بھگتی کے جھمیلے کو چھوڑ ہی دینا چاہتا ہے اور کبھی کبھی نراش اور نربل ہو کر اس کو چھوڑ بھی دیتا ہے پرنتو مالک کے پریم کی کشش اپنے سے دور نہیں جانے دیتی اور بار بار اسے اپنی اور کھینچتی ہے اس کے اندر اتصا کے لہریں پھر سے تھاٹھیں مارنے لگتی ہیں یہ موقع صادق کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے کبھی گرنے کبھی اٹھنے میں اس کو گھورانا نہیں چاہیے کبھی صاحب جی فرماتے ہیں کہ مارگ چلتے جو گرے تاکو نہ ہی دوش کہے کبیر بیٹھا رہے تاکو کرڑے کوز اس طرح صادق گرتا پڑتا ہوا اپنی دینک روز مرہ کی زندگی میں محنت اور فریاد سے مالک کی اپار دیا کا بھاگی بنتا جاتا ہے اس کی آتما کے اندر شانتی اور رس سے بھری خوشی کی روئیں آتی اور پردیت ہونے لگتی ہیں تتا من سکھ اور شانتی پردیت کرنے لگتا ہے یہ مالک کی دیا کی آنے کی نشانیاں ہیں اس پرکار کے کشن ماتر کے انبھا بھی صادق کے اندر مالک یا صدگر پر دلی وشواش قائم کر دیتے ہیں اور پرمارت کی رسائیوں کا وشواش کھڑا کر دیتے ہیں جو اس کے اندر سے سب پاپوں خودگرزیوں اور موت کے بھیکا ناش کر دیتے ہیں اس سے آگے پوچھ منی صاحب کی اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ اب صادق دن رات مالک کے آگے پرارتھنا کرنے میں لگا رہتا ہے بلکہ پرارتھنا کا ہی روپ بن جاتا ہے اس کے اندر مالک کا پیار دن بہ دن بڑھنے لگتا ہے اس کی آتما کے آنترک شکتیاں پرگٹھ ہونے لگتی ہیں آخر صادق ستھول دیخ کی قید سے اوپر ہو کر ایک دن صدقر کی حضوری میں چلا جاتا ہے جہاں سے اس کو سب برکتیں ملتی ہیں اور وہ الوک ایک نظارت دیکھنے میں آتے ہیں جو کی ورنن کرنے اسمبھو ہیں صادق کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ شریر نہیں رہا اور ایک نئی بادشاہی میں داخل ہو گیا ہے صادق روحانی منڈلوں میں اڑتا ہوا جیتے جی اپنے پریتم کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کے درشنوں کا رس اور آنند لیتا ہے صادق صدگرو کو اپنے انگ سنگ دیکھتا ہے اپنے مالک کے حوالے کر کے خود نشجنت ہو کر بیٹھ جاتا ہے میں سمجھتا ہے کہ مالک گھٹ گھٹ میں نباس کرتا ہے اور ہماری سب ضرورتوں کو اچھی طرح جانتا ہے اب صادق اپنی اکل اور چطرائی کو چھوڑ کر مالک کی مہر بھری نظر اور رضا اور حکم میں راضی رہتا ہے اور جو مالک کرتا ہے وہی ہمارے لیے اچھا ہے جب جی صاحب میں آیا ہے کہ جو تُدھ پاوے سائی بھلی کار اس سے آگے پانچمیں پاشاہی شریف شریف گروہ جن دیو جی فرماتے ہیں کہ جتھے رکھے بیک ہونٹ تتھائی تیرا کیا میٹھا لگے ایسی عوستہ میں وہے پرارتھنا کرنے سے ہٹ جاتا ہے کیونکہ اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ مالک انترجامی ہے اور گھٹ گھٹ میں پریپورن ہے پانچویں پاشاہی شریف گروہ ارجن دیو جی اپنی وانی میں فرماتے ہیں کہ کیا دین کرے ارداس جو سب گھٹ پرہو نواز ایسے صادق کا اپنے لیے دعا مانگنا ناستکتہ سمجھی جاتی ہے مولوی روم صاحب فرماتے ہیں کہ سنت جن مالک کی رضا میں رہتے ہیں ان کے آگے بینتی پرافتنا کرنی کہ مالک ہمارا امک کشت نوارن کر دے اس کو ناستکتہ سمجھا جاتا ہے مولانا روم صاحب اپنے اس فارسی کے شیر میں اس بات کو اس طرح فرماتے ہیں کہ کفر باشت نزدشان کردن دعا کہ کائے اللہ عظمب بگردن ایک ازا پو جمنی صاحب جی آگے اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ رابیہ بسری ایک بار بیمار ہو گئی ایک آدمی آپ کی خبر کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی تقلیف تور ہو جائے یہ سن کر رابیہ بسری نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے یہ بیماری مالک کے حکم سے ہے تو اس آدمی نے اتر دیا کہ ہاں میں جانتا ہوں تب رابیہ بسری نے فرمایا کہ دوست کی مرضی کے خلاف درخواست کرنا غلطی ہے وہ جمنیر صاحب یہ آگے فرماتے ہیں کہ سنت اپنا کام مالک سے پیار کرنا ہی سمجھتے ہیں باقی سکھ دکھ کا آنا اس کی رضا میں سمجھتے ہیں اور اسی میں اپنی بھلائی سمجھتے ہیں کسی چیز کے لئے پرارتھنا کرنی اس کی خدای پر شک کرنا ہے جو اپنے آپ کو مالک کے حوالے کر دیتے ہیں وہ اس کی خوشی کے مفت میں ہی بھاگیدار بن جاتے ہیں پارچمی پاشاہی شیرگورجن صاحب جی فرماتے ہیں کہ تن من دھن ستگرو کی بخشی ہوئی دات ہے جو اس کی دات واپس اسی کو سونپ دیتے ہیں تم کو دیا سو سب تم ہی لے ہو تم بن من مانے نہیں درس اپنا دے ہو تو وہ مالک مہروں کا داتا اس سے بھی زیادہ خوشی اور شانتی اور ان داتیں بخش دیتا ہے ٹھیک اسی طرح پانچمی پاشاہی شیرگورجن دیو جی فرماتے ہیں کہ جس کی بست جس آگے راکھ ہے پرب کی آگیا ماننے ماتھ ہے اس سے چوگن کرنی حال نانک صاحب صدا دیال آگے فرماتے ہیں کہ مالک ایسے سنتوں کے وش میں ہو جاتا ہے یدی کوئی وچن سہج زباب میں نکل بھی جائے تو مالک اس کو تتکال پورا کرتا ہے پانچمی پاشاہی اس بات کو اس طرح فرماتے ہیں کہ جہ جہ کاج کرت سیوک کی تہاں تہاں اٹھاوے سیوک کو نکھٹی ہوئے دکھاوے جو جو کہے تھاکر پہے سیوک تتکال ہوئی آوے پھر فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں بھکت وچرتا ہے بھے صدا انگ سنگ سہائی ہو کر ہوتا ہے جس طرح ایک انجان بچہ یدی باہر جائے تو ماتا اس کے پیچھے پیچھے ہر قدم قدم پر اس کی سہائیتہ کرتی ہے اسی بات کو پلٹو صاحب بھی فرماتے ہیں کہ پلٹو سووے مگن میں صاحب چوکی دار مگن ہوئے سوون لگے دونوں پاؤں پسار دیکھ کے دشمن بھاگے جا کے سر پر رام تاہے کو بار نہ بانکے گافل میمے رہوں اپنی آپ ہوتیا گیا ہم کو نہ ہی سوچ سوچ سب ان کو بھاری چھن بھر پی نہ بھور لیت ہے خبر ہماری لاج تجا جن رام پر دار دیا سب بھار پلٹو سووے مگن میں صاحب چوکی دار اس سے آگے کبیر صاحب جی بھی فرماتے ہیں کہ میرا من گنگا کی جل کی بھانتی بلکل نرمن ہو گیا ہے اب ہری یعنی کہ پرماتمہ میرے پیچھے پیچھے پھرتا ہے اور کبیر کبیر کہہ کر پکار رہا ہے پرماتمہ اسی انتظار میں رہتا ہے کہ کب کبیر کچھ کہے اور وہے اس کو پورا کرے فرماتے ہیں کہ کبیر من نربل بھیا جیسے گنگا نیر پاچھے پاچھے ہری پھرے کہت کبیر کبیر اس سے آگے پوجی منی صاحب جی اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ ہمیں مالک سے کیا سچی مانگ کرنی چاہیے فرماتے ہیں کہ ساری دنیا شریرک اور مائک ضرورتوں میں فسی پڑی ہے مالک سب کو روزی دینے والا ہے جب جیو شریر کے بننے سے پہلے ہی پرالبد بن جاتی ہے بلکہ ہمارا شریر پرالبد کرموں کے انسار ہی بنتا ہے بچے کی پیدا ہونے سے پہلے ماتا کے چھاتی میں دودھ بن جاتا ہے پرنتو یہ من اپنی تُچھ بدھی کے کارن دھیرج نہیں دھرتا فرماتے ہیں کہ پہلے بنی پرالبد پاچھے بنا شریر تلسی یہ اچرج من نہیں دھارے دھیر پانچ بھی پاشاہی شریعی گرو ارجن دیو جی بھی فرماتے ہیں کہ ہے پرانی تو کیوں غم اور فکر میں پڑا ہے جس سرجن ہار نے تجھے بنایا ہے اس کو تیرا سب کچھ فکر ہے جس مالک نے یہ سرشتی پیدا کی ہے وہ سب کا جائز سنبھال کر رہا ہے وہ سب دلوں کا مالک ہے اور سب کی پرورش کر رہا ہے اپنی وانی میں اس بات کو اس طرح فرماتے ہیں کہ تُو کہے دولہ پرانیا تو دراکھے کا سرجن ہار جن پیدائش تُو کیا سوئی دے آدھار جن اپائی میدنی سوئی کردہ سار کٹ کٹ مالک دلاندہ سچا پروردگار اس سنبند میں ایک عیسائی فقیر کتنی خوبصورتی سے فرماتے ہیں اس واسطے میں کہتا ہوں کہ تم کبھی فکر نہ کرو کہ تم کیا کھاؤگے کیا پیوگے اور نہیں تم اس شریر پر کیا پہنوگے زندگی اوش ہی کھانے پینے کے دھندے سے اونچی ہے جنگل کے پکشوں کی اور دیکھو نہ وہ کچھ بوتے ہیں اور نہ ہی کچھ کٹتے ہیں اور نہ ہی کچھ اکٹھا کر سنبھالتے ہیں تو پھر تمہارا سچا پیتا ان کو خوراک دیتا ہے کیا تم پکشوں سے ادھک سمرت نہیں ہو کپڑے سمندھی تم چنتہ کیوں کرتے ہو ان پھولوں کی طرف دیکھو وہ نہ ہی محنت کرتے ہیں نہ ہی کارتے ہیں تو بھی میں انہیں بناتا ہوں کہ حضرت سلیمان کی بوشاق اپنی ساری شان و شوقت سمیت ان پھولوں میں سے کسی ایک جیسی بھی نہیں تھی اس سے آگے پو جمنی صاحب جی اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ مولوی روم صاحب کی رچنہ میں آیا ہے کہ مالک سب کو روزی دیتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک پرہیز گار زہد نے حضرت مصطفیٰ سے سنا کہ مالک سب کو روزی دیتا ہے یعنی کہ ان دیتا ہے چاہے تو مانگ یا نہ مانگ تیری روزی تیری عاشق ہے وہ تیرے پاس ضرور آئے گی اس بات کا امتحان لینے کے لیے دیکھیں مجھے روزی کس طرح ملتی ہے بے آدمی کسی پہاڑ کی وادی میں جا کر سو گیا سنیوگ بس راستہ بھول کر ایک کافلہ ادھر سے آ نکلا انہیں اس آدمی کو وہاں پڑا دیکھا تو اس کافلے والوں نے سوچا کہ یہ آدمی بینہ کسی سامان کے شہر سے دور جنگل میں کیسے پڑا ہے انہیں بہت ہی تاجب ہوا کہ اس کو نہ کسی جنگلی جانور نے کھایا اور نہ ان سے کسی دشمن کا ڈر ہے عشور جانے یا زندہ بھی ہے یا مردہ اس کے پاس جا کر انہوں نے اس کو بہت جھنجوڑا پرنتو بجان بوجھ کر نہ اٹھا اور نہ بولا اور نہ ہی اس نے سر ہرائیا بلکہ پرکشہ کے طور پر آنکھ تک نہ کھولی یہ حال دیکھ کر کافلے والے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اس گریب بوڑھے کو بھوک کے قرن بے ہوشی آگئی ہے ڈال اور روٹی لائے اور اس کے موں میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگے اور اس آدمی نے جان بوجھ کر دانتوں کو بھیج لیا تا کہ حضرت مصطفیٰ کے وچن کی سچائی کی کسوٹی کی پرخ کی جا سکے کافلے والے لوگوں کو اور بھی رحم آیا اور کہنے لگے کہ بیچارہ تو دم توڑ رہا ہے اور شاید مرنے کے قریب ہے دوڑ کر ایک چھوڑی لائے اور اس کے دانتوں کو جو سے جو بند تھے کھول دیا پھر اس کے بے شک میں شریر کو مردے جیسا کیے پڑا ہوں پرنتو مجھے تو یہ بھید معلوم ہو گیا دل نے کہا ہاں میں جان گیا اور میں نے یہ پرکشہ اس لیے کروائی کہ مالک پر بھروسہ رکھے اور دنیاوی باتوں سے موڑ کر مالک کی طرف دھیان لگائے رکھے بات میں اس پر حیزگار نے موں کھولا اور کہا کہ یہ رازق کی پرکشہ تھے یعنی کہ میں مالک پرکشہ لے رہا تھا کہا کہ بے شک مالک سب کو روٹی دیتا ہے ہرس کرنا کیول مو رکھتا ہے پو جمنیز صاحب جی آگے فرماتے ہیں کہ یہ شریر اور یہ دنیا سب پدارت سب کھشن بھنگو رہے کوئی چیز ستھر رہنے والی نہیں یدی کچھ ستھر رہنے والا ہے تو وہ اس مالک کا نام ہے اس لیے مالک سے کیول مالک کو ہی مانگو اس کے نام کی ہی طلب کرو جس سے سنتوش پرابت ہو اور ہماری سب ترشنائیں بھوک مٹ جائیں تیسری پاشاہی شریگرو عمر تاستی اپنی وانی میں اس بات کو اس طرح فرماتے ہیں کہ ساتھ چاہ نام میرا آدھار میرا جن پوکھا سب گوائیاں اس کے اپرانت جو کچھ بھی مانگنا ہے بے الٹا دکھوں کو ہی خریدنا ہے پچ پاشاہی شریگرو اور جن دیو جی اپنی وانی میں فرماتے ہیں کہ بین تو دہور کی منگنا سر دکھا کے دکھ دے نام سندو کیا اتر من کی پوکھ اس بات کو جو اتھے پاشاہی شریگرو رام دا چی بھی اسی طرح فرماتے ہیں کہ دن رات ایسی سات سنگت کی طلب کرو جس میں مالک جی اس بات کو اس طرح فرماتے ہیں کہ تیس ہادو ہر میلو سوامی جن جا پیا گت ہوئے ہماری دن کا درش دیکھ من بگ س کھن خن دن کو ہو بل ہاری سو گرو پیار سات سنگت جی آج کے لئے اتنا ہی دوسرا یہ کہ یہ کچھ آخری انش تھے جو سنگت کے سمکش رکھے گئے کل سے پوجہ مستانہ شاب لوچستانی جی کی مستوانی شروع کرنے جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے ساری سنگت مجھے اسی طرح ہی حسنہ حفظائی دیتی رہے کی اور آخر میں میری طرف سے پیار بھری دھن دھن ست گرو تیرا ہی آسرہ حاج ناجر جندہ رام تیرا ہی آسرہ قبول فرمائے